ٹی بی لیون کے اڑتو خبرنامے میں آپ تمام کا استخبال ہے حلق چندرنگوٹا بارکاز ڈیویزن بلہ گڑا اسماعیل نگر میں ہیلتھ زون کلینک کی جانب سے ہیلتھ زون کلینک اور ڈائیگنیس سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر نعیم الدین گوری اور ان کی ساری ٹیم کی جانب سے آج فری ہیلتھ کیمپ رکھا گیا تھا جس میں چیف گیس کی ہیشیس سے اے آئیم ایم پارٹی کے سینئر لیڈر سید حاجی نے شرکت کی ہے ہاسپٹل منجمنٹ کی جانب سے تمام مہمانوں کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے جان ہے تو جہاں ہے بیماری سے بہتر اتیاد کرنا اسی طرح سے آج دیکھتے ہیں سب سے بڑا پیسے والا اور صحت من ادمی وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی بیماری ہے اسی طرح سے ہر سال ہر مہنے کی طرح اس بار بھی یہاں پر ہیلتھ زون کی جانب سے فری ہیلتھ کیمپ لگا گیا ہے جس میں خاص کر کے کئی لوگ بی پی ڈیابیٹیز کے علاوہ دیگر بیماری کے شکار ہونے والے لوگ یہاں پر شرکت کیے ہیں ناظرین ہم آپ کو پتا دے سہت سب سے بڑی چیز ہے آج بڑتیوی ترخی کی دنیا میں نئے نئے عجیب و غریب بیماریاں آتے جا رہے ہیں لوگ اس سے بے علم ہوتے ہوئے بیماری سے شکار ہوتے ہوئے دواخنوں کے چکرے لگا رہے ہیں بیماری سے بہتر یہ ہے کہ اتیاد کرے اور اس کا علاج کرائے تو اسی طرح سے لیے ہلکے چندنگھٹے میں یہاں پر فری ہیلتھ کیمپ لگا گیا ہے جس میں کئی لوگوں نے اس فری کیمپ میں آ کر حصہ لے کر فیدہ اٹھایا ہے بات ازا میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے اے ایم ایم پارٹی کے شینی لیڈر سیدھ حاجی نے سارے تفصیلات بتائے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ زون کلینک کے ڈاکٹر اور ذمہ دار لوگوں نے بھی میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے اس فری کیمپ کے بارے میں سارے تفصیلات بتائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ جاوید کی ایک خاص ریپورٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کرے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹوٹر فیس بک اور ریڈسٹرگرام پیچ کو فالو کریے موسیقی 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 ہے وہ پروپر نہیں کر رہے ہیں جس کے ویسے آنٹی بیٹکس کو ریسسٹنٹ ہو جاتے دوائیں کس طریقے سے لینا ہے کیسا لینا ہے وہ سب ہم اویرنیس بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہم صبح میں دس بجے سے دو بجے تک اور رات میں چھے بجے سے گیارہ بجے تک آپ کی خدمت میں رہیں گے اور سنڈے کے دن چھے بجے سے گیارہ بجے تک آپ تمام کی خدمت میں ہم حاضر رہیں گے انشاءاللہ اچھے سے اچھی سرویس پروائیڈ کرنے کی ہماری کوشش ہے جس میں میڈیسنز بھی دیا جائے گا اور جو لیب انویسٹیگیشنز ہے وہ بھی بہت کم پرائز میں ہم رکھے ہیں تاکہ سب افورٹ کر سکے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ آج اسماعیل نگر روڈ نمبر بارہ خریب غوثیہ مسجد کے ہیلزون کلنک پر ایک میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے جس میں ڈاکٹر نیمدن غوری صاحب اور دیگر دوسرے لیڈی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں اس میڈیکل کیمپ کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک جو ہے سہولت کے ساتھ فری میں جتنی ہو سکتے دوائیں جو ہے پہنچا ہے ان کے بیماریوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بہت پریشانے کیونکہ بڑے دواخنوں جب جاتے ہیں تو کافی بڑی فیز اور مہنگی مہنگی جو ہے دوائیں انہیں لینا پڑتا ہے تو آج کا میڈیکل کیمپ رکھنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو کیونکہ اس علاقے کے جو لوگ ہے مزدور پیشاک اور کم کمانے والے لوگ زیادہ ہیں یہاں پر تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے یہ میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے اور اسی طرح سے انشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے روز آنا یہاں پر صبح دس بجے سے دن میں دو بجے تک سرویس دیں گے اور شام میں شام میں چھے بجے سے گیارہ بے تک اور سنڈے جو ہے چھے بجے سے شام میں گیارہ بے تک رہے گی سرویس اور بہترین ڈاکٹر ہے ابھی آپ لوگوں نے ان کا انٹرویو دیکھا سنا ان کی ایج پہ مجھا یہ الحمدللہ تجربہ بہت بہترین ہے کیونکہ یہ دکن میڈیکل کالیج کے اسٹوئنٹ ہے ایم بی بی ایس کر چکے ہیں اور تجربے کا ڈاکٹر یہاں پر رہیں گے انشاءاللہ آپ تمام سے گزارش ہے خصوصاً اہلیان محلہ اسماعیل نگر و اقنا و اطراف کی عوام سے اور دور والے بھی آ سکتے ہیں تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے آپ جو ہے ان کے تجربے سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کم سے کم فیز کے اندر جو ہے یہاں پر علاج کیا جائے گا اور تاکہ جو ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جہاں کم فیز لیتے ہیں تو مہنگی مہنگی دوائیں لکھتے ہیں تو یہ ہماری ان سے بات ہو چکی ہے کہ بھی اس میں اس مہنگی کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ دوائیں لکھیں تو زیادہ مہنگی دوائیں بھی نہیں رہیں گی انشاءاللہ زیادہ مہنگی فیز بھی نہیں رہے گی اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھا ہے آپ تمام سے دیکھنے والوں سے اس مہنگے میں رہنے والوں سے معدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا مشورہ دوسروں کو بھی دے اور دوسری بستیاں والوں کو بھی ہم ایک مشورہ دینا چاہوں گا آپ اپنے محلوں کے اندر بھی جو ہے غریب عوام ضرورت مند عوام کے لیے جو ہے اس طرح کے میڈیکل کیم رکھیں پہلے بھی الحمدللہ یہاں پر کئی میڈیکل کیم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے سلام علیکم